ہیلو دوستو امید کرتا ہوں آپ لوگ سب ٹھیک ہو کے میں نے نام اسمان ہے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انیمیر ایکس یہاں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ویڈیو کیوں تھوڑی سی لیٹ ہوڑی ہے تو بھائی ہم نے سارا چھوٹی موٹی بریک لی ہوئی تھی جس میں ہم تھوڑی سٹڈی وغیرہ کر رہے تھے وغیرہ وغیرہ تو اسی ویڈیو کے ساتھ ہماری بریک ختم ہو دیا ہے نہ کہ صرف اتنا بلکہ ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں باقی ویک مطلب کہ برا ہفتہ ہم صرف باقی کے علاوہ کچھ اور نئی اپلوڈ کرنے جا رہے ہیں ہاں ایک ایپورٹن بات بتا نہ بھول گیا جو جو کی صرف اور صرف دوئی اپیزوڈ بچی ہے تو وہ بھی بیچی بیچ میں آتی رہے گی ویسے بھی اب باقی کی صرف چار یا پانچ اپیزوڈ رہے گئی ہے تو باقی کے ویک میں ہمیں ٹائم ملے گا جو جو کو بھی اپلوڈ کرنے کا اگر ہم بات کریں باقی کی اور اسی کے ساتھ ابھی تک جتنی بھی اینیمیٹ ہویا ہے وہ یہی پہ ختم ہوتی ہے اگر فیوچر نے باقی جب بھی آئی گی تو میں طرح سے اسے ایکسپلین کروں گا ہاں تو یہ کہہ سکتے ہو کہ باقی ویک میں نے اس لئے سٹارٹ کیا ہے باقی کو ختم کیا جائے اور باقی کے جگہ آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہیں کہ کینگن آشورہ سٹارٹ کرے یا پھر میگلو باکس جو کہ دونوں حضب قسم کے باقی کتنا فارٹنگ آنے میں ہیں تو بینہ مزید وقت ضائع کیے ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں ہماری اپیسوڈ کی شروعات میں گوارہ کو اپنے رومیٹ سے پتا چلتا ہے کہ مسٹر آلیوار اور ان کی گرل فرینڈ دونوں ملکہ ایک ساتھ اسی پریزن میں رہ رہے ہیں اس پہ گوارہ کہنے لگتا کہ صرف مسٹر آلیوار ایک سکوندے زندگی گزار رہے ہیں بلکہ سب سے بڑھ کے وہ اپنی گرل فرینڈ کے ساتھ مزید سکوندے والی زندگی گزار رہا ہے اگر واقعی میں وہ اتنی سکوندے زندگی گزار رہا ہے تو آخر وہ کیوں پاگلوں کی طرح اپنے کیوئے سزا کو بھکت رہا ہے تو وہ بڑا شخص کہتا ہے نہیں اسی ان چیزوں کی پڑھوا تک نہیں ہے جس کے بعد گوارہ اسے مزید پوچھتا تو پھر اس کی گرل فرینڈ آخر دیکھتی کیسے ہے جس کے جواب میں وہ بڑا شخص کہتا ہے آخر ابھی تک کس دن اس کی گرل فرینڈ کو دیکھا تک نہیں یوسن کی گوارہ اسے شرپری نظر سے گھونے لگتا اور اسے گھونے لگتا ہے پھر تم آخر کیسے اتنے یقین سے کہہ سکتے ہو تو وہ بڑا مزید بولتا ہم اس کے اور اس کی گرل فرینڈ کے بارے میں سنتے ہی رہتے ہیں وہ بھی صرف اور صرف مسٹر آلیور کے اپنے ہی مو سے وہ کتنی خوبصورت ہے یہ بھی ہم نے صرف اور صرف مسٹر آلیور کے مو سے ہی سنا ہے اسی طرح ہمیں دوسری اور مسٹر آلیور کے بارے میں دکھایا جاتا ہے کیونکہ باس اپنی گرل فرینڈ کے روم میں جانے کے لئے کافی تیار ہو رہا ہوتا ہے اس کی گرل فرینڈ کا نام ماریا ہے اسی طرح وہ تیار ہوتے وقت یہاں تک جاتے وقت بھی ماریا کے بارے میں سوچ رہا ہوتا جس کے بعد دیکھتے ہی دیکھتے وہ ماریا کے روم میں آخر پہنچی جاتا تب ہی دوسری اور ہمیں دکھایا جاتا ہے گوارہ اولیور کے بارے میں بولتا ہے شاید اپنی ازادی کا مزید دکھاوکنے کے لئے شاید اپنے ٹائٹل کو مزید برہانے کے لئے وہ یہ سارے کی ساری باتیں خود صحیح بناتا ہے تو اس بات پہ وہ بڑا اس سے کہتا ہے نہیں ایسی بھی بات نہیں ہے اگر یہ بات سچ ہوتی تو ہم دو جیدے جی ہی مارے جاتے گوارہ مزید بولتا دیکھ لینا اگلے سورج کے نکنے کے بعد وہ بلکل دوسرے نارمل کیدیوں کی طرح ہوگا کہنے کے بعد وہ اپنے گون سے ایک بوٹل نکالتا نکال کے ایکین کو دیتے ہوئے کہتا ہے یہ بوٹل تو مجھے ایڈینہ کے دوران دوگے چاہے زبین آسمان ایک ہو جائے مگر اس بوٹل کو مت کھولنا نہ بارش, طوفان, پجلی کا کڑک تو سمندر کی ویپ سب کی سب ٹوٹ پریں گے یوں ہی دوسرے سی میں ہمیں دوبارہ سے اولیور کے بارے میں دکھائی جاتا جو کہ سیدھا ایک سیکرٹ ارتوے آکے اولیور کو لگتا ساری سی بات ہے وہ سیکرٹ اس کی جی ایف نے پھینک ہوتا اس کے بعد اولیور اسے کہتا ہے آخر تمہیں کیا ہوا کہ تمہارے ہی دیئے کے وقت پہ آئے ہوں اور تمہارے لئے روزز بھی لائے ہوں یہ کہتے ہی دوبارہ سے ایک پلو آکے سیدھا اس کے موہ پہ لگتا اس کے چلتے ہی اس کی گل فرینڈ اس کی برائیاں کرنے لگتی لوسر باغل وغیرہ فریش ایڈیٹ گوٹ فور نتنگ وغیرہ وغیرہ اور یہ ساری کی ساری باتیں اولیور بلکل چپ چاپ نیچے دیکھتے ہوئے سن رہا ہوتا یہ تو صرف سیکرٹ اور پلو تک تھا مگر اب تو اس کے سر پہ کانچ کی پوتلیں بھی توری ہوتی تو حدی ہو جاتی اس کی مارکو ٹائکنن کے بعد اس کی جی ایف اسے ایک ڈالنگ بھی کہتی اور اس کا فرسٹ امپریشن ہی مجھے بگ مانگ کی یاد دلارہ تھا باکہ صرف اتنا اس کی جی اف سے مزید بولتی کہ وہ اسے پیار کرتی ہے سن کے اولیور کافی خوش ہوتا اور وہ اسے گیتا تو میں ایرینہ میں ایک دماغی دار پرفارمنس دکھاؤں گا پہلے کی طرح ہمیں ایک اور بار گوار کے بارے میں دکھائے جاتا نے کہاں سے رکھ کے بیٹھے ہوئے ہو تو اس پہ گوارہ کہتا ہے یہ حمد سے بڑپور ہے کیونکہ یہ سب کچھ باقی بھی لیٹ کے سن رہا ہوتا اسی میں گوارہ مزید بتاتا ہے گزب قسم کا سمدری تفاہ کے بعد ایک نیٹنگ کی شروعات ہوئی تھی اسی دن میں نے امریکہ کے لئے نکلنا تھا اسی دوران گوارہ اپنے سامنے ایک بچے کو پاتا اور اس کے ہاتھ میں وہی بوٹل ہوتی بچہ گوارہ کے پاس آکے ایک کلیف کی طرف اشارہ کرتا دیکھتے ہی گوارہ سمجھ جاتا اور وہ کہتا دوسرا تم یہ بوٹل پکر کے سمندری تفاہ کے آگے کھڑے ہوئے تھے جو کہ اس میں بارش تفاہن سمندر کی ویف کرکتیوی بجریگی یہ سارے کی سالی تم نے ایک ہی بوٹل میں بند کرتا لی یہ بوٹل وہ گوارہ کو دے رہا ہے اس کی حمد اور اس کی بہادری دے کے گوارہ کہتا ہے کہا جاتا ہے کہ تم اس آئیلنٹ میں سب سے ویگ ہو اسی طرح وہ سی بوٹل لیتے ہوئے اس کا شکریہ کہتا اور مزید کہتا میرے خیال میں تم اس پورے آئیلنٹ پہ سب سے بہادر ہو کیوں ہی اب دیکھتے ہی دیکھتے نیدین کی شروعات ہوتی وہ وقت آ جاتا وہ گڑی آ جاتی وہ سمیں آ جاتا جس کا سب کو بے دردی سے انتظار تھا مرا پریزن کا مول ایک عجیب قسم کا تھا تر کوئی گارڈز مجود نہیں تھے وہاں پہ کوئی پریزنرز نہیں موجود تھے دراصل اس کی وجہ وہ ایک ایرینہ میں جمع ہے کیونکہ اولیور ورسز گوار ہونے کو جا رہا ہے اس صرف اتنا بلکہ رومرز ہوتے مطلب کہ آفوائیں ہوتی کہ اولیور اپنی جی ایف کو بھی ادھر ہی لائے گا جبکہ اس پریزن میں عام بات کرنا بھی منع ہے لیکن آج آج کا دن تھوڑا سپیشل ہے اور کوئی بھی آج باگنے کی کوششی بھی نہیں کر رہا کیونکہ اولیور ورسز گوار ہونے کو جا رہا ہے اب اس میچ کو بے دردی سے دیکھنا چاہتے ہیں اگر میں ان کی جگہ ہوتا تو میں کبکہ رفو چکر ہو جاتا کیونکہ سارے کے سارے گارس تو ادھر ہی موجود ہیں سب کے بعد گوارہ کینٹ کی طرف پڑھتے ہوئے اس سے وہ بوٹل لے لیتا اسی میں یہیں پہ دوسری اور مسٹر اولیور اپنی گل فرنڈ سمیں بلکہ اس کا پورا کا پورا بیٹ اٹھا کے ادھر ہی بڑھ رہا ہوتا جو دیکھیں یہاں پہ وارڈن کے بھی پیروتلے سبھی ان کی سکھ جاتی کہ وہ واقعی میں اپنے جیف کو باہر لے آیا اب یوں ہی اس کی گل فرنڈ کو دیکھ کے کافی لوگ حیران ہوتے میں نے تو کہا تھا نا کہ یہ بلکل بگ مام ہے اولیور بھی پورے طریقے سے لڑنے کے لیے تیار ہوتا جو کہ مسٹر اولیور سیدھا جا مار کے اپنے ٹوپی سوٹ سے باہر آتا اس پورٹل کو کھولنے کو جا رہا ہوتا کیونکہ ایک زبردست قسم کا سمندری طوفان اس پورٹل سے باہر آنے کو لگتا صرف اور صرف گوارہ کے لیے جس کے بعد وہ اس جاہ کو دوبارہ سے بنگ کر دالتا اس کے چلتے ہی گوارہ مزید بولتا یہ کافی رہے گا اب گوارہ اپنے پینڈانا کو اتارتے ہوئے گیاتا ہے اس پینڈانا کی کونے کو پکڑ لو اولیور کہتا ہے اوہ ہاں گیم میں نے بچپن میں کافی اور خوب کھلی ہے کیونکہ یہ تھا کواہ رول 16 سنچوری میں ڈیولوک کیا گیا تھا صرف اور صرف یورپین نوبرس کے ڈول کے لیے دونوں کسی بھی رومال کے حصے کو کسی بھی کونے سے پکڑ سکتے ہیں اگر جب پکڑ لے تو فائٹ میں اسے جانے نہ دیا جائے جس کے ہاتھ سے بھی یہ کپڑا چھوٹے گا تو وہ ہار جائے گا اس کے ساتھ چھوڑنے والا بندہ لوزر کھلائے گا تبکہ اپنی عزت کو کھو دے گا وہاں ایسے کوئی بیکار سی گیم یا لوگ کھلنے جا رہے ہیں سیٹر آلیور دوارہ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہنے لگتا ہمارے بارے میں جانتا ہوں تمہارے گرینٹ فادر نے کافی اچھے سے ٹرین کیا کیونکہ تمہارے گرینٹ فادر مگا گورے سٹائل ننجسو کے ماسٹر تھے اسی طرح ہین سٹینس ان کی ٹریننگ کی بیسک میں آتی ہے جس کی شروعات پانچوں انگلوں سے تو ضرور ہوتی ہے اسی پانچوں انگلوں کا استعمال کرتا ہوئے ہیں آخر میں صرف اور صرف تھم کا یوز ہوتا ہے یہ دیکھنے سے تو لگتا ہے تم نے ایسا رول اس لئے سیلیٹ کیا ہے کیونکہ تمہیں اپنی سٹرینٹ پر فخر ہے تک سننے کے بعد گورہ اسی بات سے سیمت ہو کے کہتا ہے تم یہ جان کے ڈر دے ہو تو ہم اس گیم کے رولز بدل سکتے ہیں کر جان تک بات فنگر سٹرینٹ کیا ہے تم بھی اس میں کسی سے کم نہیں ہماری تو باور کے کسے میرے آئیلنڈ تک پہنچے ہیں ان کو ٹیرہ ویرا کرنا اس میں برشور اپلائے کرنا اس کو سٹم سمیت اٹھا لینا میل سپائی کو اب اپنا ایک ہاتھ کا یوز کرتے ہوئے اپنے تھم سے اسے آسانی سے ٹیرہ کر دینا اب دیکھتے ہی دیکھتے دونوں کی دونوں بیڈڈانا کی اوپی سے سائٹ کو پکرت ہوئے بلکل آمنے سامنے ہوتے اسی طرح سب سے پہلا وار گوارہ کرتا کسی تھا اولیور کی چینکے نیچے ہوتا لیکن اس کے باوجود بھی اتنا تمداروان ہونے کے باوجود بھی اولیور پیڈڈانا کو نہ جانے دیتا فیلو غزب قسم کی بیٹر کو کافی غور سے دیکھ رہو تھے اس کے بعد طوران سے ہی گوارہ اپنا دوسرا وار کرتا اسی طوران گوارہ اپنے دلی دل میں کہتا ہے مجھے پتا تھا یہ پتا ہے کہ یہ پنچس اس قابل نہیں ہے کہ وہ اولیور کو بیوش کر پائیں بیوش کرنا تو دور کی بات یہ اس کے قریب تک نہیں ہے ہاں ایک بات تو تہل اسے نوکاوٹ کرنے کی ضرورت تک نہیں ضرور ضرور وہ نوکاوٹ نہ ہو یہ ہرانے کے لئے بس اتنا ہی کافی ہے کہ وہ اس کپڑے کے باڑے میں بھول جائے اس کپڑے کو بینڈانا کہتا ہے لیکن گوارہ اسے کپڑا ہی کہہ رہا ہے اولیور نے ابھی تک اس بینڈانا کو کس کے پکڑا ہوتا کہ ہیران پر کیوں تھے اولیور کا اتنا باری جسم پتلے سے کپڑے نے پکڑا ہوا ہے جو کہ گوارہ اپنے دونوں ہاتھوں سے پکڑ کے بیٹھ ہوتا اور اولیور صرف دو انگلیوں سے تو دیکھ کہ گوارہ بھی تھوڑا ہیران ہو جاتا ہمیں اولیور کہتا ہے تو تم اب دو ہاتھوں کے استعمال کر رہے ہو میرا بھی فرص ہے کہ میں بھی اپنی گریپ کو بدل دوں یہی وجہ سے اولیور اپنی انڈیکس پنگر کے بجائے اپنی پنکی فنگر کا یوز کرنے رگتا اس دراصل ایک طرح کی مینرز بھی ہوتی ہے کہ پہلے پہلے وہ لوگ گلاس پکڑا کرتے تھے تو وہ لوگ اپنی ساری کی ساری فنگرز کا یوز کرتے تھے سوائے پنکی کے تاکہ وہ گیلی نہ ہو کہ اسے ہی وہ سارٹ یا کوئی بھی مسالے وغیرہ دالا کرتے تھے جس کو وہ لوگ ایک طرح کی مینرز بولتے ہیں تو اس میں وہ گوارہ کو بھی یہی کہتا ہے کہ دوبارہ اپنے دونوں ہاتھوں کا یوز مت کرو اس کے چلتے ہی گوارہ کے دوبارہ سے اسیت ریسٹور ہو جاتی اسی میں گوارہ اپنی بیر سے کچھ بال توڑتا اسے راؤنڈ کرتے ہوئے سیدھا کے سیدھا وڑکی آنک کی طرف پھینکتا اور یہی پہ ہماری دمدار اپیسوٹ ختم ہو جاتی ویڈیو پسند آئے تو لائک 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 کرو اگر پہلے سے نہیں کیا تو سبسکرائب کرو ساتھ ساتھ مووی ریکس کو بھی سبسکرائب کرو ارے کر دو نا